دوستو جیسے کہ ہم بات کریں گے اس پلان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سائج کی بات کروں تو آپ کو ملے گا 16 فٹ بائی 45 فٹ کا سولہ فٹ بائی 45 فٹ کا پلان ہے تو دوستو اس پلان کے بارے میں پورا ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسے کہ یہاں پہ اگر بات کریں گے کولمز کے بارے میں جیسے کہ ہم نے کولمز کی سائز کی بات کریں تو ٹین ایچ بائی ٹین ایچ کا ہم نے کولمز ڈالا ہے اور سارا کولمز یہاں پہ وٹیکلی ایرک کر لیں گے یعنی دوستو آپ جب بھی گھر کا کنسٹرکشن کر رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں دوستو کولم کا سائز منیمم جو ہوتا ہے ٹین ایچ بائی ٹین ایچ ڈالیں اور دوستو یہاں پہ آپ جو کولم میں سٹیل یوز کریں گے یعنی سریا جو یوز کریں گے کولم پہ تو کم سے کم دوستو بار ایمیم کا یوز کرنا چاہیے جو چار سٹیل جو اسکوائر کولم ہوگا اس کے لئے تو یوز کرنا ہی پڑے گا تو یہاں پہ سارا کولم دیکھ سکتے ہیں وٹیکلی ہم نے ایرک کر لیا ہے اگر بات کریں تو ٹوٹل تو دس کولم ہم نے اس میں پلیس کیا ہے اس کے لئے تو والز کے بارے میں کی وال کی موٹائی کیا رکھے ہیں اور اس کی وال کی ہائٹ کیا رکھے ہیں ہائٹ کی اگر بات کریں تو آپ پہ سارے دس سے گیارے فٹ کے بھی سلایب ہائٹ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر وال کی موٹائی کی بات کریں تو پانچ انچ کی موٹائی کی وال ہے کم اسپیس ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو دیکھتی ہوئے پانچ انچ کی وال ہم نے یہاں پہ پروائیٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ تینوں سائیڈ کلوز رہے گا آپ کے فرنٹ سائیڈ ہی آپ کا ونڈو رہے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارا والس وٹیکلی ہم پانچ انچ موٹائک لے لیتے ہیں یعنی کہ پانچ انچ یعنی کہ ایک سو پچیس امیم تکنیس کی موٹائک تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساری والس وٹیکلی ہم نے ارک کر لیا ہے اس کے بعد اسے بات کریں گے پلین کے بارے میں کہ پلینٹ کا ہائٹ پروپر کتنا رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی دیوار میں سی لڑنا ہو جس تو ہوتا ہے کہ آپ گھر بنا لیتے ہیں اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کی دیوار میں سی لڑنا شروع ہوتا ہے یعنی کہ موائسٹر آنے سے آپ کی دیوار خراب ہونے لگتا ہے تو پلینٹ ہائٹ پروپر رکھیں یعنی کہ دو سے ڈھائی فٹ تو رکھنا ہے یا پھر آپ ڈپینڈ کرے گا لیول ایریا مطلب کونسا ایریا پہ ہے لیول ایک بار واتر لوگنگ ایریا دیکھ لیں اگر واتر لوگنگ ہے آپ کی ایریا میں تو اس کو دیکھتی ہوئے پلینٹ ہائٹ پروپر وائیڈ کریں تو یہاں پہ پلینٹ ہائٹ یعنی کرسی لیول کا ہائٹ پروپر وائیڈ کریں انٹری کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بھی یہاں پہ بائیک پاک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سٹیئر ڈالا ہے اس کا فکسنگ آپ کو بعد میں کریں گے اس سے پہلے پارٹیشن والس انسائیڈ کریں گے تو یہاں پہ ساری والس پانچ انچ کی ملے گی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو سٹیئر اور یہاں پہ ایک دروازہ فرنٹ کا دروازہ ملے گا تو یہاں پہ دروازہ کی بات کریں گے دیکھ سکتے ہیں سات فٹ کے اوپر تین فٹ کا وال لیں گے یہ جو ہم نے گلی رکھا ہے ایکچولی فور فٹ کا رکھا ہے انٹری کریں گے یہاں سے آگے آئیں گے تو آپ ہال ایریا میں آتے ہیں چھوٹا سا ہال ملے گا اور یہاں پہ دستو جو اس کا پارٹیشن والس یہاں پہ دستو ایک بیڈروم یہاں پہ ملے گا اور اس بیڈروم کو دور کی بات کریں گے 3 فٹ کا دروازہ ملے گا اور 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال اس وال کے دوسرے والس سے ہم کنیکٹ کرا دیں گے تو اس پرکار سے دستو یہ وال آپ کو بیڈروم مل جائے گا اس کے بعد دستو یہاں پہ بات کریں گے ہم نے یہاں پہ کومن باتروم ڈالا ہے تو اس کا بھی پارٹیشن والس پروائیڈ کر لیں گے ورٹیکل ہی رکھ کر لیں گے اس کے بعد اوٹی از بھی ڈالا ہم نے وینٹیلیشن پرپس کی لئے تو سارا کو ہمیں یہاں پہ دکھا ہے تو یہاں پہ باتروم ملے گا اس کا دور یہاں پہ مل جائے گا 2 فٹ چینج بائے 7 فٹ تو باتروم کا دور کبھی بھی رکھے مینیموم 2 فٹ سکسج میں سے 1 فٹ 2 فٹ سکسج میں سے 7 فٹ اور کم سے کم 2 فٹ بائے 7 فٹ اوٹی از بینٹیلیشن کے لئے اس کے بعد یہاں پہ کچھن ہم نے اوپن کچھن رکھا ہے اوپن کچھن رکھا ہے اوپن کچھن سیلاب ہے 2 فٹ اور 2 فٹ وائٹ کا تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آگے آئیں گے تو اس سائیڈ میں ایک بیٹروم اور کومن باتروم یہاں پہ مل جائے گا آپ کو ہوگئے یہاں پہ باتروم تو یہاں پہ چاہے جب اسے آپ پہ اٹیٹیج بھی باتروم کرسکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ پوجا روح منا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پوجا روم بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دو کس منتا ہے اگر آپ اسے نئے تو اٹی اکو ٹی ایجہ بن جائے گا بیٹروم تو یہاں پہ اٹیج کس کرسکتے ہیں Ey، چاہے اٹیج باتروم یاد فر اس کو آپ کوؤمن باترون wichtige گاتر سکتے تو در اٹیج باتروم بھی تم ان Florian کے جماریات مشکط ہی اپ کو چائے در اٹیج باتن بھی کر سکتی ہے یہ ان وندر لائن دوستو ہمیں ریموپ کر لیں گے سارا اند اگر اس کا دور ونڈوز بھی دور ہم نے پروائیٹ کر دیا ہے اس کا ونڈوز بھی پروائیٹ کرنے کی کی کہاں کہاں پہ پروائیٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ دستو بات کر رہا ہے سب سے پہلے فرنٹ میں جیسے کہ یہاں پہ گلاس لگا سکتے ہیں یہ والا آپ کو یہاں پہ گلاس لگا سکتے ہیں تاکہ دستو یہاں پہ اس کا جو فرنٹ کا ایلیویشن ہوگا تو کافی ہی اٹرکٹیب رائے گا تو یہ والا آپ کو رائے گا یہاں پہ جیسے کہ ایک بیڈروم ہے تو اس کے لئے دستو آپ کو یہاں پہ ایک وینڈو میل جائے گا وینڈو کا سائز سارہ تین فیڈ بہ چار پر ٹک سکتے ہیں جیسی اندر آتے ہیں دستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا آپ کو دستو ایک ہال میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اوٹی ایس وینڈیلیشن پرپس کے لئے ڈالا گیا ہے تو ایک باتروم کے لئے دستو یہاں پہ یہ والا آپ کو مل جائے گا اوکے یہ باتروم دستو یہاں پہ مل جائے گا اور یہاں پہ دستو بات کریں گے اس سائیڈ میں کیچن ہے تو کیچن کا بھی وینڈیلیشن اور لائٹنگ پروپر اس اوٹی ایس کے طرح ہو جائے تو یہاں پہ اس کا آپیننگ ہم پروائیڈ کر لیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دستو ہم بات کریں گے یہاں پہ جسے کی یہ والا جسے کی یہاں پہ ایک ویسن لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا لائٹنگ وینڈیلیشن تب پروپر ہول کا بھی ہو جائے گا اس کے طرح ایک اوٹی ایس کے طرح تو دستو ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ پروائیڈ کر دیا اس کے بعد آگے آنگے دستو ایک اوٹی ایس یہاں پہ ہے تو یہاں پہ بھی وینڈیلیشن کرنے کے لئے آپ کو دستو ایک آپیننگ ہم پروائیڈ کر لیں گے اس کا دستو یہاں پہ جیسے کی یہ ہم نے پوجا روم ڈالا ہے یا پھر دستو اٹیج بات روم بھی بنا سکتے تو یہاں پہ ایک وینڈیلیشن آپیننگ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ دستو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں چلے دستو اس کا ہم اسٹیر کے اس کا فیکسنگ اور فرنیچر سٹر اپ کر لیتے ہیں تو دستو فائنلی ہم بات کریں گے اس پلان کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اسٹیر کا ہم نے فیکسنگ کر لیا ہے جیسے کی دستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹری کریں گے اور اسٹیر ہم نے یہاں پہ جینا کا فیکسنگ کیا ہے دیکھ سکتے آپ یہ دستو اب سارے سات سے سات انچ کا رائزر دس انچ کا ٹریڈ ڈال کے اس طرح سے جینا کا فیکسنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ یہاں پہ آپ کو ملے گا یہوالا اسٹیر کا ہم نے فیکسنگ کیا ہے فرنیچر سیٹ اپ بھی ہم نے کر دیا پورا پلان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کولمز بھی ہم نے دکھا دیا آپ کو اس کا ہم میزرمنٹس کی بارے بات کر لیتے ہیں دیمینسن شیٹ آپ کو کس پرکار سے ملنے والا ہے دوستو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سائج کی بات کروں سب سے پہلے آوٹر دیمینسن لیتے ہیں یہاں پہ سکسٹین فیٹ سولے فٹ بائی دوستو آپ کو مل جائے گا یہاں پہ فورٹی فائی فٹ کا اور دیمینسن ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس بیٹروم کے بارے میں اس کا سائج آپ کو ملنے والا ہے دس فٹ نو انچ بائی دیسو آپ کو مل جائے گا یہاں پہ بارے فٹ کا ملے گا اس کے بعد دیمینسن یہاں پہ چار فٹ بائی آپ کو اوٹی ایس کی بات کریں گے چار فٹ بائی دو فٹ کا ملے گا چار فٹ بائی دیسو یہاں پہ پوجہ روم یا اٹیج باتروم آپ کی مرجی جو بھی کہیں گے یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپن کیچن ہے یہاں پہ سات فٹ بائی دیسو آپ کو مل جائے گا یہ اوپن کیچن سات فٹ بائی چھ فٹ کا ایک اوٹی ایس دو فٹ چینج میں دو فٹ چینج کا اوٹی ایس ہم نے یہاں پہ پروائیڈ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کومن باتروم رہے گا چھ فٹ سات انچ بائی دیسو آپ کو چھ فٹ سات انچ بائی دیسو آپ کو مل جائے گا چار فٹ کا اس کے بعد ایک بیٹروم یہاں پہ جس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا تیارے فیڈ چاہ رہیں دوستو اور ہم بات کریں کافی شاندار پلان امید کا نسوس کا پلان کافی ہے چل گا بہت بس شکریہ دینے کے لئے تینکس فور واشنگ دیس فیڈیو